تیری رحمت کے سائے سے میں کیسے بد گھما جاؤ اگر تُو بھی نہ میرا ہاتھ تھا میں تو کہا جاؤ بس اتنا سا کرم کر دے میرے مالا یہ دل احساس سے بھر دے میرے مالا اوہ تو سارے دکان والے تو باہر مال لگاتے ہیں نا یہ ہماری دکان پر کیوں ٹک گئے آگے آئے آبے اور کوئی دکان نہیں کھلی بھی گیا اور تجھے کیا جلدی تھی آج دکان کھول لے کی ویسے تو روزانہ تو میرے باہد آتا ہے آج تجھے بہت پھرتی چائی بھی تھی تو آ بھی گیا اور تُو نے باہر پھٹے پر مال بھی لگا دیا ہے آبے تجھے پتہ نہیں ہے جو میں رات والے دن ہی آتے ہیں تجاویزات والے ہمام Laura آہ محینے کے اینٹ پر تیری تنخاہ دینا بھی بھول جاؤں گا سمجھا را اور یہ ملتے تر نے میرے صاحب نے ہمت کر کمیٹی والاؤں کے سامنے کار اندر واپ دی ہوگا اندر شکو آئندہ نہیں ہوگا سمجھا厲害 کیا سوڑ مانگ رہے ہیں ایک بات تو بتا یہ کمیٹی والے آئے بھی ہیں یا تو میرے ساتھ ڈراما کر رہا ہے کہیں تیری معشوق کی سالگرہ والگرہ دو نہیں ہے سوڑ مانگ رہے دو بات سن میری سو دو سو روپے دے ان کو اور چلتا کر نئی مانتے ہیں نا تو ان کو کلیار بول دے بول کے ساتھ چالان کاٹ دے یقین ہے مجھے ان کے پاس چالان بلان ہو گا ہی نہیں ساتھ بتا رہا ہوں میرے مال کو کوئی ہاتھ نہ لگا ہے ورنہ تیرے ہاتھ ٹوڑ دوں گا سمجھلا بتانی کہاں سے ڈراما کر رہا ہے بھئی سوڑ دے دو یا باپ کا مال ہے سوڑ دے دو بات سنیں ایک کام والی تو رکھتے ہیں کم سے کم کپڑے اور برطانی دھو دیا کریں ہاں بھئی یہ ایک چھوڑ دو دو رکھ لو کام والی ہیں لیکن نقصان اس میں تمہارا ہے میرا نقصان اور نہیں دو کیا بھائی یہ جو گھر کا کام کاج ہوتا ہے نا یہ صرف کام کاج نہیں ہوتا ورزش ہوتی ہے ورزش یہ جو عورتیں کام کاج چھوڑ کر نا گھر میں پسر جاتی نا آلسی ہو جاتی ہیں اب مجھے دیکھ لو میں دکان پر اپنی مدد کے لیے چار پانچ لونے نہیں رکھ سکتا رکھ سکتا نا تاکہ میں چسترنگ کام کرتا رہا ہوں اور یہ جو ایک لڑکا رکھا ہے نا یہ تو پیاری اس لیے رکھا ہے تاکہ دکان خالی خالی نہ لگے ارے نکرانی کے آنے سے کون سا میں بستر میں پڑ جاؤں گی بیسو کام ہوتے ہیں گھر کے ارے تو کنیمہ سمجھو ان کام ہیں وہ اور یہ جو تمہارے حسن کا راز ہے یہ جانتی ہو کیا ہے میرا حسن اپے کیا ہو گیا تو ایسے پڑ رہی ہو جیسے تم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہی نہیں ہو ہاں ارے کیا بجا ہے شادی کے سال بات بھی تم کماری لگتے ہو ہے پتہ نہیں ارے اسے کہتے ہیں فیٹنیس وہ کیا ہوتا ہے اس سیلے میں سمارت یہ جو کھر کے کام کاش کرتی ہو تھا اس چکر میں تمہاری بھرسش ہو جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر اور ایک بات اور بتا دوں میں یہ جو کام والیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی اعتبار او اعتبار ہوتا نہیں ہے یہ جو اپنے لطیف صاحب نہیں ہے پانچ گلیاں چھوڑتے رہتے ہیں بھائی انہوں نے اپنی بیوی کی مدد کے لیے کام والی ہی رکھی ہوا کیا پہلے تو گھر میں چوریاں ہونے لگیں ان کی بیگم نے چھاپا مار کر مانچی کو رنگ دیا تو پکڑ تو لیا تو پتہ کیا لطیف صاحب نے اس کام والی کا ساتھ دیا اپنی بیوی کا نہیں اور بعد میں اس کام والی سے بیار اچاکرنا اسے گھرور بھی الگ کر کے دے دیا اب انسان کسے گھر میں غوصائی اس پر اعتبار کرے بھائی ہے تابہ تابہ مرزی ہے تو بولو تو میں محلے میں کسی سا بات در کے ایک چھوڑ دو دورہ کھوا دوں گا کام والی نہیں نہیں ٹھیک ہے پس رہنے دیں کونسا کوئی اتنا زیادہ کام یا پرتن ہوتے ہیں کرلوں گی میں خود کسی طرح میننج دیکھ لو مجھے کوئی اعتراض کیا پاکے آگے توہاری مرزی چلتا ہوں ہے پھر شام میں ملیں گے جمیل بھائی جمیل بھائی جمیل بھائی جمیل بھائی کیا یہ دو مرتبہ تنخواہ لیتا ہے چوکی دار مہینے پہ ابھی تو دی تھی پندرہ دن پہلے کیوں مذاکر ہے جمیل بھائی ایک مہینہ بلکہ دن دن اوپر ہو گئے سارے محلو والوں نے دے دیئے ایک آپ رہ گئے تھے دیکھیں نا مہنلے کا فائدہ بھی ہے نا دیکھیں جمیل بھائی کرتا تو ہے اب کسی بھی اجنبی کو گلی کے اندر بنا پونچ گوچ کے آنے نہیں دیتا ابھی صرف اجنبیوں کا دیان نہیں رکھنا یہ جو مولے دار ہے نا ان پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے یہ جو رشید صاحب کا جھوک رہا ہے نا اس کے لچن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے پتا ہی کیا کرتا ہے ہر روز اپنی چھت پہ چڑتا ہے اور آپ کے گھر میں تاکا جھاکی کرتا ہے بتا رہا ہوں میں شا شکل سے تو بڑا شریف نظر آتا ہے آتے جاتے بڑے عدد میں سلام کرتا ہے ابھی لچوں کی یہی تو حرکتیں ہوتی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں اس بات پر ابھی سے ایکشن لے لو اور نہ پچھتا ہوگے بعد میں ابھی ٹکڑتا ہے نا تو میں پوچھنا ہوں اس سے ابھی اس سے پوچھنے کا کیا فائدہ کونسا مان جائے گا وہ بات کر رہی ہے نا تو اس کے باپ سے کرو ابھی جا کے ڈائریکٹ بلکہ میں بتاؤں ابھی تو گھر پہ ہوں گا آفیس کے لیے نکلا بھی نہیں ہوگا ابھی نکل لے فوراں چلا یہ ٹھینگے ابھی دیکھتا ہوں میں سکو جاگتا جندی 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 ایسا نو نکل جائے دفتر کے لیے بھاگو بھاگو ابھی بڑا ہے مجھ سے پیسے نکلوائے گا جمیل لاو ہے میرا جمیل جمیل چل بھائی جمیل نکل لے ابھی پتا نہیں کتنے لوگوں کو اور گولی دے لیے نکل لے یہ دیکھیں باجی یہ کپڑا گرم بھی ہے اور کلر بھی آپ کی عمر کے ساتھ سے مناسب ہے ارے کیا مطلب میں کیا بڑی بڑی نظر آتی ہوں دیکھو تو صحیح ارے باجی باجی کیا ہو گیا ناراض کیوں ہو رہی ہو یہ تو ایسے ہی جللہ سائے اس کے مموں میں آتا ہے بودھ لیتا ہے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رنگ ہے نا یہ ہر عمر کی خاتون پر سوٹ کرتا ہے چاہے آپ کے جیسی جوان ہو یا پھر بڑی عمر کی خاتون ہو مجھے کچھ خاص پسند نہیں دیزائن چلو آپ کوئی اور چلتے ہیں ارے باجی ایک منٹ ایک منٹ بیٹھو تو صحیح ڈیزائن بہت ہے ہمارے پاس اب اوپر سے نکالنا مال وہ جو خاص والا مال رکھا ہے دیکھا باجی کو اوپر والے ہاں اوپر والا اوپر والا ہاں یہ والا آنا میری شکل کیا دیکھ رہا ہے نکال تھا رو اوپر سے یہ دیکھیں یہ ٹلیک اور یہ باجی اصل میں نا یہ کچھ سپیشل آئیٹم ہے جب کو خاص اسرار کرتا ہے نا تب دیکھاتے ہیں مال اصل میں کم ہوتا ہے نا اس لیے ہرے کو نہیں دیکھاتے آپ چیک تو کرو ارے دیکھیں باجی دیکھیں ارے یہ تو گرمیوں کے سوٹ ہیں کیا بات کر دی باجی آپ نے کیا بات کر دی ارے یقین کریں یہ اتنا گرم کپڑا ہے اس کا ایت پیس کٹ کے نہ میں نے گھر پہ رکھا ہوئے کھیش کی جگہ لیتا ہوں میں باجی یہ جو بڑے بڑے بیرانڈ آتے ہیں نا ان کی فرس کاپیاں یہ اور چار گناہ کم قیمت پر بیچتے ہیں ہم ارے باجی اعتماد تو کریں اتنے سالوں سے اعتماد پری تو کام چلا رہے ہیں جھوڑ بول کر مال نہیں بیچتے ہیں خدا کی قسم بلکل بھی نہیں آپ لے جائیں سلوا کر پہن لیں تب بھی تسلی نہ ہو واپس لے آلا چلیں ایک دے دیں ارے ایک سوٹ سے کیا ہوگا باجی دو سوٹ سے لو وہ تو ہماری برابر والی جو بہن ہے وہ کیا پہنے گی میں چاہتا ہوں وہ بھی اچھا سا مال پہنے چلیں ایک کام کرتے ہیں آپ دو سوٹ لو سو رو پہ اور کم کر دوں گا اچھا چلیں دو سوٹ کر یہ ہوئی نہ بات چل بھائی نفیس پہک کر جلدی جلدی اس کے بعد جا کرنا باجیوں کے لیے کشمیری چاہے لے گیا چل چاہ شاہ باش سوٹutz اور کیا پوچھو گیا تس سے وہی تو کر رہا ہوں ستاچ یہ جو مال کھولنا لپیٹنا یہ کو ہنرماندی نہیں ہے گاہگ کو لپیٹنا آنا چاہیے بس اسلام علیکم جمیل بھئی نماز کا وقت ہو گیا ارے تکی بھائی والے گمہ السلام آپ چلو چلو مسجد میں آ رہا ہوں بس یہ لڑکے کے ساتھ ماننا پیٹ کر ملنات نکالنا بھئی آپ پھول نماز ہوں بڑا یہاں آتی ہے بھائی نماز دو راکات ہوتی ہیں زور میں پھر حسنا ہے تو دھونگا یہ کیسے رکھے چار رکات ہوتی ہے اتار ابے پتا ہے مجھے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا ابے کسٹوپن نہیں آ رہے اچھا یہ بتاؤ کہ مکان کی ریجسری کا ہے مجھے نہیں پتا تاہر کے پاس ہوگی ارے کمال کرتی ہیں امام کم از کم کاخزات تو اپنے پاس لے کر رکھے یہ دل احساس سے بھر دے میرے مالا یہ دل احساس سے بھر دے میرے مالا ابے وہ عرشت کا اببہ نہیں ہے وہ مجھے کن لگا بھائی ہمارے گھر میں نہ تین کمرے ہیں میں سوچ رہا ہوں ایک کمرہ کرائے پر دے تو ابے میرے ہسی نکل گئی میں لے گھلا ابے کمرے چاہے تینوں پنکہ تو ایک ہی ہے تمہارے کھر میں وہ پتا ہی کیا جب سارے گھر کو ہوا لینی ہوتی نا ایک ہی چھت کے نیچے پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے قسم سے ایک سے ایک آئٹم پڑھا ہے اپنے محلے پہ بھائی جمیل بھائی تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے ہی ہم تمہارے فین ہوگے پڑھے ہیں ہمارا کھانے ہی آزم نہیں ہوتا ہمارا کھانے ہی آزم نہیں ہوتا میں کیا فک کی ہوں تیری سے کھانے ہی آزم نہیں ہوتا ہمارے لے بھائی بھائی یہ تاری ہسی کے چکر میں گھر جا کے رونا پڑے گا بی بی کے سامنے وہ ٹائم ہو گیا میں نکلتا ہوں بہانا سوچ لے نہ جاتے جاتے بہانا کیا سوچنا ہے کسی کے ماں یا باپ کو مار دوں گا اور کیا چاہے کے پیسے تو دیتے جاؤ بہان سن میرا موڈ ہوت نہیں تھا چائے پینے کا تم لوگوں کا تھا تم پیسے دو جس دن میرا موڈ ہوا نا اس دن دوں گا میں پیسے بڑا آیا میں کیوں دوں پیسے بھائی میرا موڈ نہیں تھا میں نے چائے بھی پیسے تھوڑی سی پیئے پیسے سن سے پیسے کبھی نہیں نکلیں گے کس کا باپ سلاہ الدین کا باپ اور کون پہلے تو آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا اس کے باپ کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ توڑے کہ ہوتا ہی نہیں فوت کیسے بھی مجھر کا آدمی تھے نکل لیے اب کیا ہو سکتا ہے اچھا تو یہ بھی نہیں پوچھا کے مجھتا جنازے میں گیا تھا دس سیٹیفیکٹ بنانے تھوڑے گیا تھا کہ سہر چیز کی تفصیل لیتا میں کمال کی بات کرتے ہو تم کھانا کھا کر آئے ہیں مجھے فوتگی کا کھانا تھا نا وہ تھا ہی میری طرف سے چکنا تو تھا نا باریک باتیں ہوتے ہیں وہ سمجھنے والی تو نہیں سمجھے گی پڑھا پتہ ہے چھوٹ پوڑھا ہونے کونے بھائی کیوں ماندہ وہ پہتے ہیں ہونے پتہ ہے تو صحیح کونے بھائی کونے بھائی کونے بھائی کونے بھائی کیا چار unwanted؟ ABOUT ابت مارو اوازم چرا ل смож 이미 نہیں ہے ن waffle ابت مارو اوازم چیارا کردائیے جس نے رجوع کچھ Bolsonaro ابت مارو اوازمalam کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں مد مار؟ نہیں، نہیں مارو، ہمیں کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ کون مار رہا ہے؟ کوئی نہیں آیا جمیل، خوش میں آئے کوئی نہیں پھر کوئی برا خواہ دیکھنے آگیا؟ ابھی کون تھا آیدھل کرسی پڑھ لیں، نہیں آئیں گے کوئی ڈراؤنے خواب پر வணக்கோம் வணக்கம். பார் Wolverine, நீ நீ யார்ratoர்க shifted வணக்குக்க மகிறேன். நான் அவளவா chancellor, அவள வணக்கமாம். நான் போதுக்கிறேன். سو جائے یہ بورے خواب آپ کو آج کل کچھ زیادہ نہیں آنے لگے ہیں ہم ہے یہ تو ہے ایک بات کہوں آپ نہ دن ڈھلتے ہی سیدھا گھر آ جائے کریں اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھوڑا کم کرتا ہے جو بھائی بورے خوابوں سے میرے دوستوں کا کیا تعلق وہ کوئی مجھے ڈراؤنی فلمیں دکھا کر کھر بیچتے ہیں کیا ڈراؤنی فلمیں نہیں ڈراؤنے عمل آج کل نہ لوگوں میں بڑا حسد ہے تو کسی سے برداشت نہیں ہوتا مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے پر کسی نے عمل کر دیا کیا بات ہے فضول کی کر رہے ہو تم اس طرح کا خواب جو ہے وہ تو بدہزمی سے بھی آ جاتے ہیں کیا ہوا پتھر ہوتا ہے تمہارا دیان نہیں آج کل کھانا بلانے میں سارا دماغ جو ہے نا یہ وہم والی باتوں میں لگاتی ہو ہو ہی نہیں سکتا سارے مسالے میں بہت اچھی طرح سے چیک کر کے رکھتی ہوں آبے دیکھتا لوں ایک مجھے اے آبے لے گے کہ وہا ہے کیا وہا ہے وہا ہے یہ زبان کرنی جو نا چھوڑا تھا تالہ نکل آیا اچھا بس آپ یہ چائے مت پیئے لسی بنا لوں آپ کے لئے آبے نہیں بس ہو گیا ناستہ میں تو نکل لوں بس ہوں آبے سنے تو راک کتوریاں بنا لوں آبے بیگم جانتی ہو تم تکوری بھنڈی مجھے پسند نہیں ہے کیوں بناتی ہو تم تو کیا روز آنا گوش بناو آبے تو پکاو بھی ملا کس نے کیا بھائی انسان کا ماتا کس لیے اچھا کھانے کے لیے اچھا پہننے کے لیے نہیں بس جب بھی سبزی بناو نا اس میں میرے لیے دو بوٹی چھیکن یا مٹھن ڈال لیا کلو بس اچھا اچھا ٹھیک ہے آبے کیا نکل آیا ہے یار اچھا آج کیسے ماں کی یاد آگئی جاج فون کی ہے ارے امہ روز سوچتا ہوں آنے کے لیے لیکن وہ بس گھر کا کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے آپ بھی تو آ سکتی ہو کسی نے روکا تھوڑی آپ کو آو نا چکر لگا وہ تائر ہے کہاں اسے اپنی بیوی کو ہم نے پھر آنے سے فرصت مل جا تو اس کے ساتھ آ جانا چکر لگا لو ارے وہ ڈاکٹر کے پیسے گئے میں دونوں آرے امہ بس ڈاکٹر کے چکر ہی لگتے رہیں گے ان کے کچھ ہونا ہواڑا نہیں ہے اللہ خیر کرے اس دفعہ وہ ڈاکٹر نے بہت امید دلوائی ہے ارے امہ ڈاکٹر نہیں کے تو پیسے بڑھنا ہے کیوں نہیں امید دلائے گی وہ ارسا ایک بات بتاؤ یہ تاہر کی جوکسری شادی کیوں نہیں کرا دیتی آپ اے کیسی بات کر رہے ہو شادی پہ میں سوٹن کیوں لے کر رہا ہوں اتنی اچھی بہو ہے میری اتنا خیال رکھتی ہے ارے سب دکھاوا ہے امہ خوش آمد کر دیا وہ آپ کی ارے وہ کیوں خوش آمد کرے گی بیسے بھی بڑی آسا سے کیا حاصل ہوگا ارے بہت کچھ امہ آپ کے پاس دینے کے لیے آپ نہیں جانتی میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس آپ میرے پاس آجاؤ میں آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں لیکن میں نے کسی وجہ سے آپ کو وہاں رکھا ہوئے کیا ارے یہ جو مکان ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں بھائی اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی نا تو یہ دونوں قبضہ جوا کر بیٹھ جائیں گے ارے یہ اسی کا تو ہے جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا تھا تو دو مکان چھوڑ گئے گئے تھے ایک میں تمہیں ارے ہو اور یہ اسی کا تو ہے ارے امہ یہ مکان اببہ نا تمہارے نام کر کے گئے تھے جیتے جی نا اس کے ہاتھ پہ مطبع دینا یہ پتا ہے کیا کرے گا پوراً اپنی بیوی کے نام کر دے گا اور وہ اسی پھرتی سے نا آپ کو گھر سے نگال بار کرے گی پھر کیا کرو گی اے ہی ایسا کیوں ہو گا بھلا ارے حجاموں کی اولاد میں سے ہے یہ شازیہ سارے آ کر بیٹھ جائیں گے ارے حمید شیخ کی اولاد کی چوکٹ کرنا سر منوائے جائیں گے پتا رہا ہوں ہے ایسا نہ ہو امہ اسی لئے تو آپ کو خبردار کر رہا ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ مکان کی ریجسٹری کا ہے مجھے نہیں پتا تاہیر کے پاس ہوگی ارے کمال کرتی ہیں امہ کم از کم کاخزات تو اپنے پاس لے کر رکھے چلو تاہیر آتا ہے تو میں بات کرتی ہوں اس سے ہاں یہ کر لے نا اللہ حافظ لے بیٹا آگ لگا دی اب اب ہوگا انگامہ ابے کیا کر رہا تو اتنی دیر سے چڑا مال سارا اوپر آلے با جی آئے آئے ابھی چھوڑے دیکھ مال دکھا با جی کو با جی یہ دیکھیں اور اپنی زبان سے جو دوسروں آپ تکلی پہنچاتے ہیں وہ اپر کیا بھولنا ہے تو کیا بھولنا ہے یہ میری شادی کا شوشہ کس نے چھوڑا ہے آج سے پہلے تو امہ نے ایسی کوئی بات دی گئی یہ دل احساس سے بھر دے میرے مالا یہ دل احساس سے بھر دے میرے مالا ملتا ہے ملتا ہے کیا ہوا؟ کھالے میں بات مرچے ڈانی تمہنے ہم؟ ہوا تو ہوا ٹھیک تو ہے روز ہی اتنی ہوتی ہے ملتا ہے تمہیں کھانا کھانا بھول گیا یہ کہنا چاہ رہی ہو تاک بند ہو گیا مرا آتانی ہاں یاد آیا آپ کی زبان میں چھالا نکلا دھانا اس کی وجہ سے لگ رہا ہوگا اب آپ جانتے ہو چھالا نکلا دھانا تو کم رکھتی نا برچے ارے معمولی سا تو چھالا تھا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا گیا چھالا ہے موٹر سیکل کا انڈیگیٹر نہیں جو میکنن کے پاس جا کر میں آدھے گھنٹے بھی ٹھیک کر آ دوں ناٹ پند کر آدھے دبلے بری خیر یہ روٹی سے دہی لگا کر کھالیں کل سے دھیان ہے پھومی روٹی سکون کھاتا ہے دھئی نہیں کھانا مجھے آہ دھئی تو کھانے پڑے گی مجھے لگتا ہے ابھی چینی نہیں ہے لیا بغیر چینی کے کیسے گاؤں گا بہت کھٹی ہے بھئی تو بہت کھا سکتا ہے چینی لگے تو بلکہ رہنے دو بات کھالیاں میں دے ایدونے والے روڈی کے کھالے تو سیٹ ہویا بہت کھالے کے خواب تک ایک چھٹانگ مصری ایک پاؤ بادام اور دو تین دانے الائچی کے بہت کھالے کا تچینی بہت کھالے آنے بہت کھالے کینے مجھے کبھی دیکھا ہے کہ اسٹاد، میرے اببہ کو اکثر یہ چالے والے نکلتے رہتے ہیں بھائی تیرا باب تو کھاتا ہے پانچ سالیاں، مجھے کبھی دیکھا ہے کہ کام کرتے ہیں آبے، کیا آنا کو؟ بہا بہا، کارو کر لی اب ٹھیک چلے لے کیسے ٹھیک چلے گا؟ جب اتنا بڑا فساد ہو گیا ہے گھر پر کیسے ٹھیک چلے گا؟ فساد چلنا ہے؟ کیا ہوا؟ واہ واہ واہ، جیسے آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے جب بھی آپ اممہ سے ملکے جاتے ہیں ان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے کسی نہ کسی بات پر جھگر پڑتی ہیں ارہ یہ خورتوں کے جھگڑے میں تو مجھے کیوں لے کر آرہا ہے سبحان کی چاہے کی وجہ سے میں بیسی اتنا پریشان ہوں اوپر سے ہی تو یہ نیا مقدمہ کھول رہا ہے اور اپنی زبان سے جو دوسروں آپ تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کیا بہول رہا ہے تو کیا بہول رہا ہے یہ میری شادی کا شوشہ کس نے چھوڑا ہے پہنچتے ہی مجھ سے شادی کا تغازہ شروع کر دیا اور اور تو اور یہ ساری باتیں شازیہ نے سن لی میرے گھر میں تو تو میں میں چل رہی ہے اور سونے پہ سوا گا اس کے بعد اممہ کو مکان کی رئیسری یاد آگئی اوہ اوہ یہ تو خیر بھائی بہت دورا ہوا آجا بھائی دیکھ بات تیرے بچے ہوں یا نہ ہوں اس میں میری کیا سر ردی وہاں اممہ کی خواہش تھی شازیہ کے در سے انہوں نے ابھی تک تس سے بولا نہیں خون کر بات نہیں کرتی وہ میں کہا تو بولنے لگیں کہ بھائی میری خواہش ہے کہ تاہیز کے بچے ہوں میں انہیں دھونوں میں خلا ہو تو میں نے ان کو بتا دیا میں نے کہا بھائی نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا ایسی کیا بات ہے پھر وہ کہنے لگیں بھائی تاہیز کے لیے دوسری کھر کی رنگوز کی شادی ہی کر رہے اب پتا مجھے آتا کی دھونوں تیرے لگے یا نہیں دھونوں آپ بس اس بوضو پر امہ سے کوئی بات نہیں کیجے گا آپ کی بہت مہربانی ہوگی اوے جاہت بات کی تو دور کی بات میں ترے گھر نہیں ہوں گا ارے استاد وہ میں ٹوٹکے میں کام کر ابنا ہوا ایک Osaka یہ اللہ کے لئے جو گوئے پانے گی لازمہ. عوے, نیبینہ. انہیں پینے پہلے مجھے. عوے, نیبینہ. 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 عوے, نیبینہ. یہاں آگر کیوں کھڑے ہوگے? کیا ہوگا? بہت اکیف ہوگی ہے. دن میں نہیں. ساکون ملتا. راک کو نہیں. نیند آری. ہر بک تک چپن رہتی ہے بہت. ضردار. اور اب تو کبھی کبھی نہ خون بھی آنے لگائے. بلکل نہ کھایا جا رہا ہے. نہ بولا جا رہا ہے. زبان زبان پھس گئی. زیادہ. چھوٹی موٹی پریشانیاں تو زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں جمیر. آپ جسی لہیم شہیم مرد کو بڑے سے بڑا گھاؤ بھی ہس کر برداشت کرنا چاہئے. اور آپ ہیں کےک چھالے سے کھپڑا گئے. کیا کھان؟ چلیں. سونے چلیں. اور یہ ٹوٹکے بوٹکے چھوڑیں کل کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا دیجے گا. چلیں. 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 کچھ فرق پڑ. کے بہتے چولیں. آپ releasing کب تک ان حکیم کے چکروں میں پڑے رہیں گے. ان پڑیوں سے کوئی فرق نی پڑھنے والا. ہو سوچم ہتے ہیں. میری ماں نے کسی اچھی سی ڈاکٹر کو دکھا دے آہ سچ میں دعا ہوں اٹھاکٹر میں یہ میرے دیکھا ہے مجھے دیکھا مجھے دیکھا میرے دیل احساس سے بڑھ دے میرے مالا آرہا سلام علیکم جیمی بھائی اچھا خیر وہ چوکیڈار کی مہینے کی تنخواہ کے پیسے ہیں بڑے دن ہوگا ہے ہاں 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 بھرمانی تینکوی ہمار بھائی شکریہ بھائیہ چھ ہزار تو بہت زیادہ ہے تین ہزار میں دے رہے ہیں تو بتا دیں ورنہ رہنے دیں اے نہیں بھائی اتنے میں تو ہماری خرید نہیں ہے پھر بھی کچھ تو کم کریں بھائیہ 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 کہاں لے کر آگئی ہیں دکان دار تو نشے میں لگ رہے ہیں چلیں آنسل بھائیہ 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 کسر مر لے کیا؟ یا مال؟ یا مال؟ یا محفل آج کوئی بڑی فیرونک لگ رہی ہے فیرونک جو ہے نا جمیل بھائی کے تمسے ہے بس اب دیکھا ناچ پہ دکھاؤں ارے نئی نئی جمیل بھائی ہماری انکو کو گونے گار مت کیجئے ہمارے تو کان آپ کی مسیدار باتیں سننے کے طلب گا رہے ہیں ساکھ امو زبان کا مسیدار شاہدہ نکلا ہوا اچھا چٹھلا ہوں بھائید بھار یا، پان diagnosis آئی۔ حالی بنیاد یا پھار من کچس folks ırımش bị السروں نے ت perspective ہماری بھائی ہے ٹھیک ہے بھائیے میں بھی نکلتا ہوں مجھے بھی جھر پہ ت hogار کام ہے اے چھوٹے یہ تمARD بھی لگو رہنا کھاتے مجھestry جبے آپ یال بھائی کے zyć کب تک ان حکیم کے چکروں میں پڑے رہیں گے ان پڑیوں سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا میری ماں نے کسی اچھی سے ڈاکٹر کو دکھا دے جب تک آپ کا یہ علاج چلے گا آپ کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا بلکہ اس کے بعد بھی احتیاس سے کام لینا پڑے گا یہ چینکی مورا ہے جس ٹھیک ہوتا ہے آپ پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا دیکھیں آپ کا میدہ بہت بری طرح منتعصے ہوا ہے دوائیں شروع کرنے کی بھی دو تین ہفتے بعد فائدہ ہونا شروع ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کافی مشکل میں ہیں لیکن شکر ادا کریں کہ آپ اب بھی وقت پر آگئے منہ یہ اوٹ پٹانگ ٹوٹ کے استعمال کر کے آپ اپنے زخم کو ناصر بنا لیتے ہیں تھوڑی دیر سہی لیکن آپ کی زبان ٹھیک ہو جائے گی کب تک آپ دوسروں کی سنیں یہ میں کچھ دوائیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ پاوندی سے استعمال کیجئے گا ارے استاد یہ دلیا کیسے کھاؤ گے تم تم تو ٹکا بوٹی کے شوگین ہو اس سے تو نہیں کھایا جائے گا یہ میں باہر جا رہا ہوں کھانے جلدی آگا ہوں گا ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز کیلئے جا رہے ہیں آئے پلیس چلتے ہیں تو بھی نہ میرا ہاتھ کھا میں تو کہا جاؤ بس اتنا سا کرم کر دے میرے مولا یہ دل احساس سے بھر دے میرے مولا ہر سو ہر جا ہے تیرا جلبا جلبا میرے ارے بیٹا تم اتنی تکلیف میں ہوں مجھے خبر ہی نہیں تھی ارے تم نہ صحیح سلمہ ہی بتا دیتی وہ تو تاہر کو نفیس بداروں ملا تھا اس نے بتایا میں تو سکتے میں رہ گئی کہ اتنی بڑی تکلیف سے میں کیسے بے خبر ہوں بیٹا یہ پورا جسم ایک طرف اور زبان ایک طرف تمہارا تو سارا کام دھندہ ہی زبان سے چلتا ہے بیٹا یہ زبان گھاو بھی دے سکتی ہے اور مھرم بھی بن سکتی ہے میری تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمہیں جد سے جد سے حسیات کرے بیٹا وہ سلمہ نے کچھ دوائے لانے کے لیے بھیجائے بابیوں دوائے لینے شکریہ چلیں ہاں بالکل چلیں اچھا اللہ حافظ یہ نہ کریں بھاجان آپ جلدی سے احتیاء ہوئے ہیں یہ شکریہ پھٹا میں نے تو تمہیں ماف کر دیا میری دوائے کہ اللہ پاک بھی تمہیں ماف کر دے آپ کو خیال رکھے گا پچھا ہاں بھی تمہیں بہت خیال لگنا چل دیں ہاں یہ دل احساس سے بھر دے میرے مالا یہ دل احساس سے بھر دے میرے مالا موسیقی 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 اے میرے رب تو کتنا رحیم اور کریم ہے میری نافرمانیوں کے باوجود تو مجھے نواز دارا میں بھٹکاوا تھا میں نے تیری اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی زبان کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نہیں کرتا تھا کافل تھا نہیں جانتا تھا کہ جس زبان کو دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے استعمال کر رہا اس میں کتنی عالی شئے حاصل کر سکتا میں نے زبان کو ہتھیار بنائے رکھا نہیں جانتا تھا کہ یہ تو جنت کی کنجی بھی بن سکتی ہے ایرے مالک مجھ پر رحم فرما اور مجھے یہ توفیق دے اس علایت کو ویسے ہی استعمال کر سکو جیسے اس کا حق ہے تیرے کرم کے صدقے میری جبی کے سجدے کرتے ہیں تجھ سے التجا تھیرا سائل کھڑا ہے عرضیاں لے کے آیا ہے ندامت سے بھری آنکھیں ہیں دو آنسو بھی لایا ہے بس اتنا سا کرم کر دے میرے مالا یہ دل احساس سے بھر دے میرے مالا